شباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ نئی مردم شماری کے بعد نئے انتخابات ہوں گے آپ نے آج جو پریس کانفرنس کی اس میں کوئی رائے آپ کی مختلف ہے آپ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں حامد میر صاحب جو شباز شریف صاحب نے گفتگو فرمائی اور جس کو بیس بنا کر دو دن سے گفتگو کی جا رہی ہے پروگرام ہو رہے ہیں مسلم لیگ ایک لمحے کے لیے بھی الیکشن میں تاخیر نہیں چاہتی جو شباز شریف صاحب نے بات کی ہے یہ مسلم لیگ کی حکومت نہیں ہے قومی حکومت ہے اور قومی حکومت میں جو جماعتیں ہیں ان کے تحفظات یا ان کی شکایات کو ڈریس کرنا یہ پرائیم منسٹر کی ذمہ داری ہے اور پرائیم منسٹر نے جو مختلف کچھ جماعتیں ہیں جن کے تحفظات ہیں کہ نئی مردم شماری کے تحت الیکشن کروائے جا ان کو انہوں نے ڈریس کیا ہے جو کہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے اور آئینی ضرورت ہے کہ نئی مردم شماری پہ الیکشن نہیں کروائے جا سکتے اور اگر نئے مردم شماری پہ الیکشن نہیں ہو سکتے تو اس کا مطلب ہے الیکشن میں تاخیر ہوگی اور جو یہ ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید مسلم لیگ نون جو ہے وہ الیکشن میں ڈلے چاہتی ہے تو مسلم لیگ نون الیکشن میں ڈلے ہرگز نہیں چاہتی یہ کہنا حق بجانب ہوگا اگر کوئی کہتا ہے تو قومی حکومت اگر شباز شیف یا کوئی وزیر بل پیش کرتا ہے یا بات کرتا ہے تو وہ قومی حکومت کا نمائندہ ہونے کے بات کرتا ہے اچھا مصطبہ نواز کوکر صاحب پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ ساٹھ دن یا نوے دن میں الیکشن کروائے جائیں یہاں تک کہ جو چیف منسٹر ہیں سندھ کے مراد علی شاہ صاحب انہوں نے کہا جی کہ اگر کانسل آف کومن انٹرسٹ کی میٹنگ ہوگی تو میں اس میں اس تجویز کی حمایت نہیں کروں گا کہ الیکشن کو ڈلے کیا جائے جے یو آئی بھی کہہ رہی ہے کہ الیکشن وقت پہ کروائے جائے اے این پی بھی کہہ رہی ہے الیکشن وقت پہ کروائے جارے تو پھر شباز شریف صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نئی مردم شماری کے بعد نیا الیکشن ہوگا شباز شریف صاحب حامد بھائی اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ڈلے ہو میاں صاحب نے جو اپنا نکتہ نظر پیش کیا وہ ٹھیک ہے لیکن جو اس وقت لوگوں کی مہنگائی کے مارے میں جو لوگ ہیں جو اس وقت بجلی کی قیمتیں اوپر گئی ہیں جو گیس کی قیمتیں اوپر گئی ہیں جو اس وقت ایک عام آدمی جس کرب سے گزر آئے تو تاثر یہ ہے عوام میں تاثر یہ ہے ان اقتدار کے ایوانوں کے باہر تاثر یہ ہے کہ حکومت ان لوگوں کو اور جو پولٹیکل پارٹیز اس وقت حکومت میں بیٹھیں ہیں وہ عوام کو فیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تاثر یہ ہے پہلے بھی اسلامباد میں لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہو پنجاب کے اندر لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہو پنجاب کے صوبائی اسیمبلی کے الیکشنز ہو خیبر پختونخواہ کے صوبائی اسیمبلی کے الیکشنز ہو وہ نہیں ہو پائے اور آج کیونکہ وہ الیکشنز نوے روز کی جو آئین کے اندر جو شک تھی کلیرلی وائلیٹ ہوئی تو آج ہم کانفیڈنس کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ان نوے دنوں کے روز روز کے اندر بھی الیکشنز ہو گئے اور یہ ساری جو گفتوشنی چل رہی ہے اور یہ جو ابحام پھیلائی جا رہا ہے بے یقینی پھیلائی جا رہی ہے الیکشنوں کے متعلق اس میں ایک لمبا کے ٹیکر سیٹ اپ لانے کی اسلامباد میں آپ اور میں سب اس گفتگو سے حامد بھائی واقف ہیں کہ ایک کے ٹیکر سیٹ اپ لانے کی گفتگو چل رہی ہے اور کچھ لوگ آپ کو ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمارے تو انٹرویوز بھی ہو گئے ہیں کے ٹیکر سیٹ اپ کے حتی کہ کابینہ کے وزراء بھی کئی پھر رہے ہیں اس شہر میں اور کئی وزراء آزم بھی پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انٹرویوز ہو گئے ہیں مختصرا حامد بھائی اس حکومت نے چلے جو اپنی ان کی پولٹیکل اپروچ تھی وہ تو تھی تھی لیکن جتنا آئین کو نقصان پہنچایا ہے آج ہم یہ بات کیسے وسوق سے کہیں کہ نوے روز کے اندر جو آئین نے کہہ رکھا ہے کہ الیکشن ہونے ہیں کہ وہ ہوں گے ہم نہیں کہہ سکتے وزراء آزم نے خود ابحام کریئٹ کی ہے آئین عملاً سسپینڈ ہو چکا ہے آئین کی عملداری ختم ہو چکی ہے چاہے وہ آپ کے فنڈمنٹل رائٹس کے متعلق ہو وہ عملداری نہیں ہو رہی جس طرح سے انہوں نے لیجسلیشن پاس کی ہیں پچھلے چند دنوں میں ان لیجسلیشن کے اندر ایسی ڈریکونین لیجسلیشن بھی انہوں نے پاس کی ہے جس کے فار ریچنگ کونسیکوینسز ہیں ہمارے لیے